محرم الحرام کے بارے میں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ براہ کے ہم سبسکرائب کر لیں تاکہ سارا پروگرام آپ تک پہنچے نوٹسکیشن آپ تک پہنچے اور آپ اس کو دیکھ سکیں تو آج ہم بات کریں گے دس محرم الحرام کے بارے میں یہ دن کئی لحاظ سے بہت اہم ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے کئی لوگوں کے اثرات قبول کیا ہیں ہمارے برادرانے وطن ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے بھی کچھ اثرات قبول کیا ہیں اسی طرح یہاں شیعوں کی بھی ایک بڑی آبادی ہے مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں ان سے بھی بہت سے چیزیں ہمارے یہاں آ گئی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم بات کر رہے تھے محرم الحرام سے متعلق ہم ہمارے معاشرے میں بہت سے علاقے ایسے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جہاں آج بھی تازیہ بنایا جاتا ہے ایک مسنوعی حضرت حسین سے متعلق ایک مسنوعی ڈھانچہ بنایا جاتا ہے اور پھر نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان دنوں کو منحوس مانا جاتا ہے لوگ فقیر بنتے ہیں سوگ مناتے ہیں اور ایک چھوٹا سا حصہ یہاں تک بھی نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے شریع نقطہ نظر سے اس کی حیثیت کیا ہے سنیوں کے لئے اس کا کرنا کیسا ہے اور نہیں ہے اس بارے میں شریع حکم کیا ہے آج ہم بات کریں گے مولانا سے اور سمجھیں گے اس سے متعلق تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور عالم دین مولانا جہانگیر عالم قاسمی صاحب مولانا محرم الحرام کی مناسبت سے سنیوں میں جو کچھ ہوتا ہے خاص طور پر تازیہ بنانا اور تازیہ سے متعلق جو چیزیں ہیں سوگ بنانا منحوس سمجھنا تو شریع اعتبار سے یہ کیسا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا نے بہت حسین سوال کیا ہے آپ کے استفادے کے لئے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرما کہ مَا آتاکم الرسول فَخُذُوه وَمَا نَهَاکُم عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ الشَّدِدُ الْعَقَابُ اے میرے بندوں ہم نے رسول کو تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا ہے رسول جو باتیں کرنے کے لئے کہتے ہیں ان باتوں کو کرو وَمَا نَهَاکُم عَنْهُ فَانْتَهُ اور رسول نے جن جن باتوں سے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ وَاتَّقُ اللَّهُ اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا دین کے بارے میں منمانی مت کرنا جس چیز کو چاہ دین میں داخل کر لیا اور عمل کرنے لگے وَاتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهَ الشَّدِدُ الْعَقَابُ اللَّهُ کا عذاب بڑا سخت ہے یہ سورہ حشر کی مبارک آیت ہے جس کو میں نے آپ کے گوشے گزار کیا ہے وَاتَّقُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ الشَّدِدُ الْعَقَابُ اللَّهُ سے ڈرو تقویٰ کرو گناہ سے بچو خرافات سے بچو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے یہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے اس تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے تو تازیہ کے سلسلے میں جو ہمارے پورے ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں اور کچھ افریقہ کے کچھ حصوں میں یہ بےہود گیاں یہ خرافات یہ دین کا مزاق اڑانا یہ عام بات ہو گئی ہے شہر لکھنوں کے اندر چونکہ اہلی تشاہ حضرات کی پیداوار ہوئی یہی ان کا مرکزی مرکز ہے ان کا شیعت کا تو یہاں ہر وہ چیزیں یہاں حلال کر لی جاتی ہیں جس کو اسلام نے حرام کیا ہے مثلا یوم آشور کو یوم غم سمجھتے ہوئے خواتین سینہ کو بھی کرتی ہیں جوان جوان لڑکیاں خواتین ننگے سر ہوتی ہیں گریبہ چاک ہوتا ہے سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے کوئی پردہ نہیں ہوتا اور ایک ایک ہزار کا گروب بن کر کے پورے شہر کے سرکوں پہ یہ سب خواتین ٹہلتی ہیں جن کے لیے اسلام نے تقدس کا پیغام دیا تھا نبی کو فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان خواتین کو یہ حکم دیجئے کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھاپ کر چلا کریں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اپنی اس تقدس ماب لبادے اور اڑنی سے اور اپنے پردے سے کہ یہ افد ماب خاتون ہیں فلا یوزین ان کے ساتھ کوئی چھرخانی نہیں ہوگی ان کے ساتھ کوئی بدتمدی نہیں ہوگی دنیا میں سماج میں ان کو عزتدار خاتون کا مرتبہ اور درجہ دیا جائے گا وہ کہنا اللہ غفور رحیمہ لیکن اگر پردہ چانک کھل گیا کوئی بے پردگی ہو گئی انجانے میں اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے قرآن کا تو یہ پیغام اور تو بڑا تقدس بڑی عزت بڑی عظمت بڑا انعام دیا ہے عورتیں تو بہت قیمتی سرمایہ ہیں ملت کا لیکن یوم آشور جو بابر کا دن ہے رحمت کا دن ہے خیر کا دن ہے بخشیس کا دن ہے شہادت حسین کا دن ہے اس دن شیعہ خواتین کچھ مسلم سنی خواتین یہ سب کے سب اس ریلے میں شریک ہوتی ہیں ماتم کرتی ہیں شہر میں گھومتی ہیں جوان جوان لڑکیاں بالغ لڑکیاں اور عمر رسیدہ خواتین سب کے سب بے پردہ ہوتی ہیں نماز کا کوئی تصور نہیں روزے کا کوئی تصور نہیں قرآن سے سراسر بغاوت رہی بات تازیہ کی تو تازیہ بنانا یہ بھی اسلام کا کوئی حصہ نہیں تو بہت بعد میں تیمور لنگ کے زمانے میں یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں کہ شہر کو غم کی چادر وڑا دی جائے تمام دروازے بند کر دی جائیں روشنیاں بند کر دی جائے محول کو بالکل تاریخ کر دیا جائے سوگ بنایا جائے عورتیں اس انداز میں بے پردہ ہو کر نکل آئیں ہمیں شرم آتی ہے کہ مسلمان خواتین جب وہ اس انداز میں ریلے کی شکل میں نکلتی ہیں غم کرتے ہوئے اور کچھ نغمے پرتے ہوئے اس کو نغمہ ہی کہتا اوزاد زیادہ حضرت حسین کی سوگ میں یہ آتے نغمہ پرتے ہوئے نکلتی ہیں پورے شہر میں گدش کرتی ہیں اور غیر مسلمین پولیس والے عوام الناس عام لوگ سب کے سب ان کے درشن کے لئے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لئے کھڑے رہتے ہیں جو امت مسلمہ کی خواتین کا جو کردار ہونا چاہیے وہ اس روز اس کردار کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے جو تقدس رب العالمین نے دیا تھا ان کو دیکھ کر ہماری خواتین بھی ان کے جلوس کو دیکھنے جاتی ہیں بڑی تعداد میں چھتوں پہ نظر آتی ہیں دونوں سائیڈ میں سبکوں کی خواتین کھڑی رہتی ہیں بوڑھیاں جوان لڑکیاں لڑکے سب کھڑے رہتے ہیں صاف صاف بے پردے گی حرام کا ارتکاب ہوتا ہے یہ سراسر گناہ جرم ہے جرم نہیں بلکہ مہا جرم ہے کہ شریعت کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو اس میں سنی خواتین بھی جاتی ہیں پھر تقاریریں ہوتی ہیں ان تقاریر میں سب پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں سینہ پیٹتے ہیں ہای حسین ہای حسین ہای حسین یہ کرتے ہیں اسلام میں کبھی ایسا کوئی تصور نہیں دیا گیا کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے بے شمار انبیائے کرام کو قتل کیا گیا مگر کسی پیغمبر کے لئے اللہ تعانی جاری نہیں کیا قانون کہ تم ان کے غم مناؤ سینہ کو بھی کرو سینہ پیٹو سر کے بال نوچو اور ان کے ان کے الفاظ کہہ کر ان کو خراج یقیدت پیش کرو اسلام میں خراج یقیدت پیش کرنے کا کوئی تصور نہیں دعا مغفرت کا تصور ہے لہذا تازی کے عنوان سے یوم آشور میں دلدل سوار ہے ایک جانور گھوڑے کو سجا دیا جاتا ہے جلے بھی دودھ بلائی کھلائے جاتی ہے حرد حسین کا ٹھیکہ لگائے جاتا ہے اور حضرت حسین کا تابوت بنایا جاتا ہے فرضی اس میں سفید پگڑی باندھی جاتی ہے پگڑی کو سرخ رنگ سے رنگ دیا جاتا ہے اس میں ایک چھوڑا گھوپ دیا جاتا ہے عجیب و غریب تصور اسلام کا ہے جو بلکل اسلام کے خلاف یہ شر کا میاری پیمانہ ہے کہ جس کا اسلام سے نہیں بلکہ شر سے تعلق ہے بت بنا دیا جاتا ہے ان کو لوگ لے کے ٹہلتے ہیں جگہ جگہ روک کر سینہ پٹتے ہیں غم کرتے ہیں ہائے حسین ہائے حسین اسلام نے کوئی ایسا تصور نہیں دیا ہے تو یوم آشور میں جتنی خلافات گندگی لوگ کھچڑا دیتے ہیں اس روز کیوں وہ غم کے پیاسے غم کے مارے لوگ تھے لہذا ان کو کھچڑا کھلائے جائے اور میٹھا شربت پلائے جائے ان بیچاروں کو قطرہ نصیب نہیں اور پھر جن کو قطرہ چاہیے تھا وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو تو شراب تہور مل لہی ہوگی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ وہ نیک ہوں گے مغفرت یافتہ ہوں گے اللہ کی طرف سے ان کو تو شراب تہور سے ان کی زیافت کی جاری ہوگی لیکن یہاں جاہل نادان لوگوں نے سبیل کا نام دے کر مٹی کے کلھاڑک دیتے ہیں اور ڈرم میں پانی بھر کر کے شکر ڈال کے روح افضار ڈال کر کے لوگوں کو پلاتے کہتے ہیں کہ تمام شہیدوں کو اس پانی کا ثواب ملے گا کیونکہ وہ قطرے قطرے کو ترز گئے لہذا ہم پلا کے ان کو ثواب دینا چاہتے ہیں یہ سب فرضی کہانیاں ہیں ان کے نام پہ کچھ کھانا دیا جائے کچھ کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو دین بنا کر شریعت بنا کر پورے دن یہ ہنگاموں پر پکرنا اوٹ کی سواری بے پردگی بے حیائی اور دیہاتوں میں دس دن سے پہلے یہ ٹریننگ ہوتی ہے پہلی محرم سے غم کا محول ہو جاتا ہے روزانہ رات کو جاہل جاہی لوگ دیہات میں ایک جگہ تیہ کر لیتے ہیں وہاں پر اس کو تازیہ بنانی کوشی کرتے ہیں وہی پر رات بھا ڈول گاجہ بجاتے ہیں شراب اور تاڑی وغیرہ پیتے ہیں لاتیا چلاتے ہیں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں یومِ آشور کو دس دن محرم کو بھی لاتیاں اور سب کلے کے چلتے ہیں بہت بڑے تازیہ بنا کر لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے بنگال سے ہیدر آباد سے کلکتے سے دوسری جگہ سے اچھا چھے کاریگر آتے ہیں تازیہ بنانے کے لیے لہذا ان پر لاکھوں روپے خرچ کیا جاتا ہے تو سراسر حرام اصراف ہے فضول خرچی ہے اب پھر وہ تازیوں کا ملان ہوتا ہے گلے ملائے جاتا ہے جس کے نتیم سمجھتے ہیں کہ پھر حضرت حسین کی شہادت باکمال ہو گئی ہماری مغفرت ہو جائے گئی پھر ان تازیوں کو کربلا ملے دفنائے جاتا ہے یہ فرضی قصے کہانی یہ افسان ہے اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق کوئی راستہ نہیں ہے لہذا ہم اپنے تمام ناظرین کو اللہ اس کے رسول کس پیغام کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان یوم آشور میں دسویں محرم کو دسویں محرم کو یوم آشور کہتے ہیں اشرے کا دن لہذا اس دن میں اور پورے محرم کے مہینے محترم مہینہ ہے تو احتنام والے ہی کام کیے جائیں جس سے رسول نے منع کیا جو رسول کی سنت میں نہیں نہ رسول نے کیا نہ کہا نہ صحابہ نے کیا نہ صحابہ نے کہا ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور جتنے بھی گناہ خرافات ہیں یہ سب کے سب بھی ہودگیاں ایسی ہیں کہ جس کے سسرے میں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لئے عظم مصمم ہو کہ ہم توبہ کرتے ہیں آئندہ اس جہالت کے اعتقاب ہم نہیں کریں گے تو امید ہے رب العالمین ہمیں معافی فرمائے گا اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع کاؤسر بھی ہمیں نصیب ہوگا اس موقع پہ بہت سے لوگ لاتھی چلانے کی مشک کرتے ہیں تلواریں چلاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے مسلمانوں کی قوت کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے ایک مشک ہوتی ہے جو اور موقع پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کا ایک سیاسی فائدہ وہ سمجھتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اللہ جزائے خیر دے ناظرین مولانا منور سلطان صاحب کو بڑا حسین سوال کیا ہے کہ لوگ گناہ کو خیر کا راستہ بنانے کوشی کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سال بھر تک ہمارے ہمارے بازوں میں زنگ لگ جاتا ہے تو ہم ایک تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک یا چالیسویں تک ہم لاتھی چلاتے ہیں تاکہ ہمارے بازوں میں قوت آ جائے جان آ جائے اور دشمن اسلام پر کچھ روپ پڑ جائے کہ مسلمان لاتھیا چلا رہے ہیں اور اپنے اندر جہاد کے لئے صلاحیت پیدا کر رہے ہیں میرے محترم ناظرین یہ انتہائی جہالت بیوقوفی ناواقفیت کی دلیل ہے ہم مولانا ہیں ہم جا کے پچھر دیکھیں کہہ کہ ہمیں لوگوں میں تبلیغ کرنا ہے کہ پچھر میں کیا کیا ہوتا ہے تو آپ مجھے کیا کہیں گے پھر بہت بیوقوف آدیم بیہودہ مولوی ہے یہ لوگوں میں تغریق کرنے کے لئے پچھر دیکھنے جا رہا ہے گناہ کو خیر کا ذریعہ بنا جائے اسلام میں ایسا کوئی سسلہ نہیں ہے لا تاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق اللہ کے نافرمانی جن کاموں میں ہو لوگوں کی اطاعت کرنا حرام ہے ایسے کاموں میں تو جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم لاتھی چلا کر سال کے ان کے علاوہ دس دن مائنس کر دی جتے دن پڑھے ہیں روزانہ صبح شام جس طرح فوج کے لوگ صبح سام دور لگاتے ہیں ٹرینگ کرتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں ترہ ترہ کہ وہ حالات سے گزرتے ہیں آگ میں گھستے ہیں اور آگ کو بجھانے کی تدبیریں کرتے ہیں رسی باندھ کر کے اوپر چاہتے ہیں رسی کے ذریعے سے عام دنوں میں کرتے ہیں آپ کو بھی کرنا چاہے اگر اتنا شوق ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرمایا وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهُ مِنْ غِبَاتِ الْخَيْلِ مسلمانوں تم جس قدر طاقت جمع کر سکتے ہو اتنی طاقت اپنی دفاع کے لیے دفاعی اسلام کے لیے دفاعی امت کے لیے اپنی طاقت کو جمع کر لو امیر غبات الخیل پلے ہوئے گھوڑے بھی تمہارے پاس ہو گھوڑ سواری بھی ہو کاروں کا چلانا بھی تمہیں بھی آئے موٹر کا چلانا بھی تمہارے ہونا چاہیے ان کے بھی لائسنس تمہارے پاس ہونی چاہیے کیوں طاقت جمع کر لو ہتھیار جمع کر لو کیوں تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلُمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ تاکہ تم اپنی دشمنوں پر اپنی دھاگ بیٹھا دو ہنک قائم رہے کہ تم کو کوئی گاجر ملی سمجھ کر چوانی کوشش نہ کریں تم اپنی اس تیاری سے حفاظت کی تیاری سے حفاظتی انتظام سے حفاظتی سامان سے حفاظتی وسائل سے اتنے آپ کو مضبوط کر لو کہ دشمنان اسلام کے دات کھٹی ہو جائے وہ تم کو گاجر ملی نے سمجھیں لوہے کے چنے ثابت ہو جاؤ اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں دھاگ بیٹھا دو اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے دلوں میں اپنی دھاگ بیٹھا دو اس کے علاوہ بھی بہت ساری دشمنیں جو آتے رہیں گے جن کو تم نہیں جانتے ہو اللہ جانتا ہے دور رسول کے بعد سے کتنے حالات آئے کیسے کیسے دشمن سامنے آئے ہماری اسلامی مولی کو کس قدر برباد کیا دشمنوں نے لیکن اگر ہمارے اہل ایمان اگر مضبوط ہوتے تو ایٹ کا جواب پتھا سے دے کر کے دندہ شکن جواب دے کر ان کے عزائم کو پامال کر دیتے تو یہ تو غلط تصور غلط نظریہ ہے کہ ہم محرم میں لاتی چلا کر کے تیس مارخان پہلوان بن جائیں گے اور اسلام کا قلافہ دا کر لیں گے اور باب خیبر ہم اکھار لائیں گے یہ سب نادانی جہالت کی باتیں ہیں گناہ کر کے اس کو خیر کا ذریعہ نہیں بنایا سکتا لہذا یہ تصور مسلمانوں کو انتہائی جاہلانہ ہیں اسلام کے مزاج سے مل نہیں کھاتا پوری طرح بچنے کی کوشک نہیں چاہیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ جزا کر اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے صفہ آن لائن کا خاص پروگرام تفیم شریعت اور آج ہمارے ساتھ موجود تھے اہم مہمان مولانا جہانگیر عالم قاسمی صاحب اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے بہت بہت شکریہ جزا کر اللہ بہت شکریہ